کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ہائیوے جس کی ایک کلومیٹر کی کنسٹرکشن میں تین سو ستر کرو روپے خرچ ہوئے وہ آج استعمال کے قابل کیوں نہیں سمجھا جاتا اور پچانویں ارب روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا ائرپورٹ صرف نو لاکھ روپے میں کیوں بیچ دیا گیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چار ایسے میگا پروڈجیکٹس کے بارے میں بتائیں گے جن کی کنسٹرکشن میں تو بلین ڈالرز خرچ کیے گئے مگر آج وہ میگا پروڈجیکٹس بھی کن بیکار پڑے ہوئے ہیں تو چلیئے نظر مارتے ہیں فیکٹینیا کے ایک اور شاندار اپیسوڈ پر نمبر فور انٹرسٹیٹ ایچ تری ہوای یو ایس کی سٹیٹ ہوای میں یہ ہے چھمبیس کلومیٹر لنبا ہائیوے جو انٹرسٹیٹ ایچ تری ہوای کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہائیوے ہونو رولو شہر کے انتہائی خوبصورت پہاروں سے ہو کر گزرتا ہے ان نظاروں میں اتنی زیادہ کشش ہے کہ یہاں سے گزرنے والے لوگ گاریاں پار کر کے فوٹوز کیپچر کرتے ہیں جس سے اس ہائیوے کے کئی سپورٹس پر ٹریفک جیم ہونے کا خدشہ رہتا ہے یہ ہائیوے جتنا زیادہ خوبصورت ہے اتنا زیادہ کونٹروورشیل بھی اس ہائیوے کی کنسٹرکشن کا پلان نائنٹین سکسٹی میں دیا گیا جس کا مین مقصد یو ایس نیوی کی دو ملیٹری بیسز کو کنیکٹ کرنا تھا مگر جب لوگلز کو اس پروجیکٹ کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے اس پروجیکٹ کے خلاف کافی پروٹس کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس ہائیوے کی وجہ سے ان کے شہر کی کپورتی حراب ہو اور وہ بھی ملیٹری کی دو بیسز کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس پروٹس کی وجہ سے اگلے چھبیس سال تک یہ پروجیکٹ بلے رہا لیکن پھر نائنٹین ایٹی سکس میں انوائرمنٹل لاز میں چینجنگ کر کے یہ پروجیکٹ دوبارہ سے شروع کیا گیا پائنلی نائنٹین ایٹی نائن کو ہائیوے کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا گیا اس ہائیوے کی کنسٹرکشن اپنے آپ میں ہی ایک انجینئرنگ ماسٹر پیس ہے کیونکہ نارملی اس طرح کی جگہوں میں پہاڑوں کو کاٹ کر ہائیوے کی کنسٹرکشن کی جاتی ہے مگر اس کیس میں شہر کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے یہ ہائیوے سٹارٹنگ سے لے کر اینڈنگ تک بڑے بڑے پیلرز کی سپورٹ پر پڑا کیا گیا ایسا کرنے سے اور تو کچھ نہیں ہوا مگر اس پروجیکٹ کی کوسٹ بڑھ گئی جہاں یہ ہائیوے 250 ملین ڈالر میں بنایا جانا تھا وہیں اس کی کنسٹرکشن میں 1.3 بلین یو ایس ڈالرز خرچ کیے گئی اس کا مطلب ہے کہ ایک کلومیٹر ہائیوے کی کنسٹرکشن میں 50 ملین ڈالرز خرچ کیے گئے جو کہ 370 کروہ روپے بنتے ہیں 37 سال کے انتظار اور 100 عرب روپے خرچ کرنے کے بعد بھی یہ ہائیوے استعمال کے قابل نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اس ہائیوے سے کوئی بھی ڈریکٹ گروپ ڈاؤن ٹاؤن ہونو لولو تک نہیں جاتا اس کے علاوہ یہاں کے لوکلز نے آج تک یہ ہائیوے اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کی کنسٹرکشن میں یہاں کی بہت سی عبادتگاہوں کو گرا دیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ آج اس ہائیوے کو یوزلس مانا جاتا ہے نمبر 3 پوریسٹ سٹی ملیشیا یہ ہے جوہر ملیشیا میں موجود پوریسٹ سٹی جو کہ چار آرٹیفیشل آئیلینڈز پر بنایا گیا ہے یہ سٹی ایک گرین پیوچرسٹک سٹی کے طور پر 2006 میں اناؤنس کیا گیا جو کہ 2025 تک کمپلیٹ کیا جانا تھا اس میگا پروجیکٹ کی کوسٹ 100 بلین یو ایس لالرز بتائی جاتی تھی پوریسٹ سٹی کو سنگاپور کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ایک بریچ بھی بنایا گیا جس کی مدد سے ریزیڈنٹس سنگاپور میں فریلی موگ کر سکتے تھے پوریسٹ سٹی کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا کہ یہاں پر رہنے والے ایک جنگل ایکسپیرینس انجوائے کر سکیں اس کے لیے ہر ملڈنگ کے روپ ٹوپس پر گارڈن بنائے گئے اس کے علاوہ اس سٹی میں گولف کورسز، سویمنگ پولز اور بیچز بھی بنائے گئے پوریسٹ سٹی کی کنسٹرکشن میں مینلی چائنیز ڈیویلپرز نے فنڈ کیا تھا اور اس سٹی کا مین ٹارگر بھی چائنیز ریزیڈنٹس ہی تھے وہ ریزیڈنٹس جو چائنہ میں برتی ہوئی پروپرٹی پرائزز کی وجہ سے وہاں پروپرٹی نہیں کھنید سکتے تھے انہیں پوریسٹ سٹی میں اپورڈیبل پرائزز میں اپارٹمنٹس اوفر کیے گئے اور انہیں پہلے کچھ سالوں میں فوریسٹ سٹی کے فری پاسز بھی دیئے گئے ملیشیا کے میڈر گلاس لوگ یہاں پروپرٹی اپورڈ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پرائزز صرف چائنیز مارکٹ کو مینڈ میں رکھتے ہوئے سیٹ کی گئی یہی وجہ تھی کہ 2019 تک 80% اونرز چائنیز تھے مگر جب ملیشیا میں لیڈرشپ چینج ہوئی کونئی آنے والے گورڈمنٹ نے فورنرز کے پروپرٹی خیدنے پر بین لگا دیا جس سے پوریسٹ سٹی بہت زیادہ ایک 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 ہوا بہت سے فورنر انویسٹر سٹی چھوڑ کر چلے گئے اور کوئی بھی نیا انویسٹر پروپرٹی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا انفارچنیٹلی اس کے بعد 2020 میں کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا میں ٹریول پر بین لگا دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پوریسٹ سٹی کی قسمت پر بھی پوریسٹ سٹی جو کہ ٹوٹل سات لاغ لوگوں کی ہاؤس ہورڈ کپیسٹی رکھتا ہے 2020 تک اس میں صرف پانچ سو لوگ رہتے تھے اور آج یہ بلین ڈالرز لگا کر بنایا جانے والا پوریسٹ سٹی ایک بوتیا ٹاؤن بن چکا ہے جہاں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا سپین یورپ کا وہ حصہ ہے جو ٹورسٹ کے لیے ایک ہارٹ سپورٹ مانا جاتا ہے اسٹیمیٹ کے مطابق ہر سال پوری دنیا سے تقریباً دس کروڑ سے زیادہ ٹورسٹ یہاں گھومنے آتے ہیں اسی وجہ سے سپین کے کیپٹل میڈریٹ کا ائرپورٹ دنیا کے بیزیس ائرپورٹ میں سے ایک ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ اس ائرپورٹ کی کپیسٹی ہے سات کروڑ جبکہ یہاں آنے والے پیسنجرز کی تعداد ہے دس کروڑ اسی وجہ سے یہاں ایک اور ائرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا جس کا نام سیوڈارڈ ریال سینٹرل ائرپورٹ رکھا گیا 1.2 بلیون ڈالرز یا پھر 95 ارب روپے لگا کر بنایا جانے والا یہ ائرپورٹ سالانہ دو کروڑ پیسنجرز کی کپیسٹی رکھتا تھا جسے بعد میں برہا دیا جانا تھا مگر جب یہ ائرپورٹ پنکشنل ہوا تو کچھ ہی عرصے بعد اس کے بنانے والوں کو ان کی سب سے بڑی گلتی کا احساس ہوا کہنے کو تو یہ سینٹرل ائرپورٹ تھا مگر یہ کسی بھی طرح سے سینٹرل نہیں تھا کیونکہ اس کی لوکیشن ایسی تھی کہ نینڈ ہونے کے بعد پیسنجرز کو دو سو کلومیٹر سپر تیہ کر کے اپنی ریمورٹ لوکیشن یعنی میڈریٹ پہنچنا پتا تھا جس کی وجہ سے ٹورس نے اس ائرپورٹ کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا اور کمرشل ائرلائنز نے بھی اپنی پلائٹ سسپنڈ کر دی اپن ہونے کے دو سال بعد ہی سیوڈارڈ ریال سینٹرل ائرپورٹ بیرانے کا منظر پیش کرنے لگا بے شک اس ائرپورٹ پر کوئی بھی پلائٹ لینڈ نہیں کرتی تھی مگر پھر بھی اسے اپریٹ کرنے میں ہر سال لاکھوں ڈولرز خرچ ہوتے تھے جس کی وجہ سے اسے ٹو تھاؤزنڈ تھرٹین میں بیچنے کا پیصلہ کیا گیا مگر کوئی بھی اسے خریدنے کو تیار نہ تھا پھر آخر کار ٹو تھاؤزنڈ نائنٹین میں پچانوے عرب روپے لگا کر بنایا جانے والا یہ سیوڈارڈ ریال سینٹرل ائرپورٹ نو لاکھ روپے میں بیچ لیا گیا ساؤتھ امریکہ میں مجود یہ ہے برازیل جو کہ فٹبول کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے ٹو تھاؤزنڈ پورٹین میں برازیل کو پیپا ورڈ کپ کوسٹ کرنے کا موقع منا یہ ایک ایسا کنٹری ہے جہاں کہ لوگ فٹبول کو حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسی وجہ سے فٹبول ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنا برازیل کے لیے بہت بڑی بات تھی مگر فیفا ورلڈ کپ ہوسٹ کرنا جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں کیونکہ اس میگا ایونٹ کو ہوسٹ کرنے کے لیے برازیل کو بہت زیادہ رینویشن کی ضرورت تھی جس سے ٹوریسٹ اٹریکٹ ہو سکے اس کے لیے برازیل میں ٹوٹل بارہ نئے فٹبول سٹیڈیمز بنائے گئے جس کی ٹوٹل کوسٹ 11 ویلین ڈالرز تھی مگر اس سب سے ہٹ کر برازیل دنیا کو اپنا فٹبول پیشن دکھانا چاہتا تھا لیکن ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد یہ تمام سٹیڈیمز کچھ زیادہ پائدے مند ثابت نہیں ہونے والے تھے ان سٹیڈیمز میں سے ایک ارینہ ڈی ایمازونیا تھا جو کہ چار سالوں کی کنسٹرکشن کر کے 250 ملیون ڈالرز میں بنایا گیا یہ سٹیڈیم مناہ سیٹی میں بنایا گیا جس کی لوکیشن ایمازون رین پوریس کے سینٹر میں تھی اس سٹیڈیم کی کنسٹرکشن کے لیے بہت سا مٹیریل پورتگال سے ایمازون ریور کے تھو امپورٹ کیا گیا جس کی وجہ سے اس سٹیڈیم کی کاؤس اور بھی بڑھ گئی مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اتنی زیادہ ایفرٹ اور پیسہ خرچ کرنے کے بعد یہ سٹیڈیم ورلڈ کپ کے صرف چار میچز کوسٹ کرنے والا تھا اس سے کمایا جانے والا ریوینیو تو اس کی کوسٹ کے آس پاس بھی نہیں آتا ورلڈ کپ کے چار میچز کے بعد یہ سٹیڈیم بہت کم یوز ہوتا تھا اٹھا اس کی مینٹینس میں ہر سال لاکھوں ڈولرز کرچ ہوتے تھی یہ ایک واحد میگا پروجیکٹ ہے جو صرف چند دنوں کے لیے استعمال کیا گیا اس کے بعد سے یہ بلکل یوزلیس پڑا ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ ملیں گے ایک اور دلچس اپیسوڈ میں